اسلام علیکم بیئر سٹوڈنٹ آئی ہوپ کے آپ نے میرے چپٹر نمبر نائن کے لیکچرز سارے سمجھ لیے ہیں دیکھ بھی لیے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے ڈسکیشن کا وہ مایکلسن انٹر فیرو میٹر ہے یہ بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے انٹی ٹیس پوائنٹ آف یو سے اور کوچنگ کلاسز سے بھی تو مایکلسن انٹر فیرو میٹر جو تھا وہ انوانٹیٹ کیا تھا اے اے مایکلسن میں اور یہ جو مایکلسن انٹر فیرو میٹر ہے اس میں بھی ہم انٹر فیرنس آبزر کر سکتے ہیں پر اس میں جو ہم انٹر فیرنس آبزر کریں گے اس کے لیے ہمارا ایکسٹینڈڈ سورس ہوگا ایکسٹینڈڈ سورس کا مطلب ایسے ہے جیسے ٹیوب لائٹ ہو گئی یا کوئی انکیسیڈنٹ لیمپ ہو گئی انسٹیڈ آف ڈو نیرو سورسز جیسے آپ نے دیکھا تھا ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں ہم دو نیرو سورسز یوز کر رہے تھے پر یہاں پہ ہم انٹر فیرنس کر سکتے ہیں اور یہ جو انٹر فیرنس ہماری ہوگی اس میں بھی ہمارا ایمپلیٹیوٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا یعنی ایک ہمارے پاس رے ہوگا وہ آگے جا کے دو ریز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب ہم اس کی کنسٹرکشن دیکھ لیتے ہیں تو مایکلسن انٹر فیرو میٹر میں دو ہائیلی پالیشٹ میرر ہوتے ہیں ایک میرر کو ہم فکس کر دیتے ہیں جس کا نام ابھی ہم ایم ون رکھ رہے ہیں دوسرے میرر کو ہم مووے بلے یعنی اس کو ہم موو کروا سکتے ہیں اور اس کا نام ہم ایم ٹو رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے پاس ایک بھیم سپلیٹر ہوتا ہے بھیم سپلیٹر ایک ہے ہمارے پاس گلاس پلیٹ ہوتی ہے جو اس کی رائٹ سائٹ جو ہے وہ تھن سلور کے ساتھ ہم پالیش کر دیتے ہیں تھن سلور یہاں پہ ڈیپوزٹ کر دیتے ہیں اسی طریقے سے اس کا نام ہم نے بھیم سپلیٹر رکھا ہے کیونکہ یہ ریز کو سپلیٹ کرے گی جیسے ہی یہ ری آئے گا تو یہ ری جب یہاں پہ سی پہ انسیڈنٹ ہوگا تو یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی سلور کی وجہ سے یہ ری ریفلیکٹ ہو کر اوپر والے میرر کو جائے گا اور تھن ہے تو تھوڑی سی لائٹ یہاں سے ٹرانسمنٹ بھی ہو جائے گی تو ایک ریز سے ہم نے دو ریز بنا دی ہے تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے بھیم سپلیٹر اور یہ بات یاد رکھئے گا یہ جو میررز ہیں یہ آپس میں پرپنڈیکیولر ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک دوسری بھی گلاس پلیٹ ہوتی ہے یہ گلاس پلیٹ بالکل اس طرح ہی ہوگی اس کا نام ہم نے رکھا ہے کمپل سیٹر پلیٹ کمپل سیٹر پلیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپل سیٹ کرے کہ دونوں جو ریز ہیں ان کا اپٹیکل پاتھ جو ہے وہ ایک جیسا ہے اپٹیکل پاتھ مطلب یہ جو ری اوپر جا رہا تھا ری نمبر ٹو یہ دو مرتبہ اس گلاس پلیٹ سے گزرے گا ایک جب یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے گزرے گا دوسرا واپس آئے گا تب بھی اس میں سے گزر کر یہاں آپ ٹیلی سکوپ کو ملے گا اسی طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ری نمبر ون کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم نے کمپل سیٹر رکھا ہے تو یہ ری نمبر ون جب میرر پہ جائے گا تب بھی یہاں سے گزرے گا جب واپس آئے گا تب بھی یہاں گزرے گا اس کا مطلب ہے ری نمبر ون یہ بھی دو مرتبہ گلاس پلیٹ سے گزرا ہے اور ری نمبر ٹو بھی دو مرتبہ گلاس پلیٹ سے گزرا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ دونوں ریز کے جو ہیں وہ آپٹیکل پاتھ ایک جیسے ہیں اسی لئے ہم اس کو کمپل سیٹر کا ہے اگر ہم یہ پلیٹ ریموب کر دیں گے تو ایشو یہ ہوگا کہ ان دونوں کا پھر آپٹیکل پاتھ جو ہوگا وہ ایک جیسا نہیں ہوگا تو یہ پلیٹ کیا کر رہی ہے آپٹیکل پاتھ کو ایک جیسا کر رہی ہے یعنی کمپل سیٹ کر رہی ہے آپٹیکل پاتھ کو اس لئے اس کا نام رکھا گیا ہے آپٹیکل پاتھ یاد رکھئے گا اس کے اوپر کسی بھی قسم کا سلور نہیں ہوگا یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوگا اب آپ دیکھ لیں جو میں نے اس کی کنسٹرکشن لکھی ہے جیسے میں نے بتایا ان ایڈیشن ٹو دس ایڈیشن ٹو دس گلاس پلیٹ سی وچ ہیز تھن کوٹنگ آف سلور تھن اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کچھ لائٹ ریفلیکٹ ہو جائے کچھ ٹرانسپیٹ ہو جائے پہلے ہوں گا اس لیے کیا گیا ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے اکسپلین کیا اب ہم بات کریں گے اس کے ورکنگ کی تو جب ہم ورکنگ کی بات کریں گے تو ورکنگ میں ایسے آپ کو بتا دیتا ہوں سپوز کریں یہ ہمارے پاس ایک سورس تھا ہے اس سورس میں سے یہ رے یہاں اس پلیٹ پہ بیم اسپلیٹر پہ انسیڈنٹ ہوا جیسے ہی یہ یہاں پہ انسیڈنٹ ہوگا تو رائٹ سائٹ پہ جو ہم نے سلور جو پالش کیا ہے اس کی وجہ سے یہ رے ہمارا ریفلیکٹ ہو کر اوپر والے میررر کو جائے گا جب یہ ایم ٹو کے ساتھ انسیڈنٹ ہوگا تو یہاں سے ریفلیکٹ ہو کر واپس اس آئے کو ملے گا اور یہ جانے کے دوران بھی اس پلیٹ میں سے گزرے گا واپس آنے کے دوران بھی اس پلیٹ میں سے گزرے گا اب باقی جو ریمیننگ لائٹ ہے کیونکہ یہاں پہ تھن جو ہے وہ ہم نے سلور ڈیپوزٹ کیا تھا تو اس کی وجہ سے کچھ لائٹ ہماری ٹرانسمنٹ بھی ہو جائے گی یہ جو لائٹ ٹرانسمنٹ ہوگی یہ ہمارا رے نمبر ون ہوگا یہ رے نمبر ون کمپلسیٹر پلیٹ سے گزرے گا اور میررر ون کے ساتھ سٹرائک کرے گا پھر یہاں سے ریفلیکٹ ہو کر کمپلسیٹر پلیٹ سے گزر کر یہ واپس یہاں پہ آ جائے گا اور یہ ہماری آئے یا ٹیلیسکوپ کو مل جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس رے نمبر ون بھی آ رہا ہے رے نمبر ٹو بھی آ رہا ہے تو اس پوائنٹ بی پر ہم انٹرفیرنس دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ بی پر ہم برائٹ فرنج بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈارک فرنج بھی دے سکتے ہیں یہ ڈیپین کرے گا ان کے پاتھ ڈیفرنس پہ اب آپ کنسیڈر کریں کہ رے نمبر ون جو ہے اس نے جانے کے لیے اور واپس آنے کے لیے جو ڈسٹنس کور کیا ہے جو پاتھ لیند اس نے کور کی ہے وہ ایل ون ہے اور اسی طریقے سے رے نمبر ٹو نے جانے کے لیے اور واپس آنے کے لیے جو پاتھ لیند کور کی ہے وہ ایل ڈو ہے اگر یہ ایل ون اور ایل ڈو آپس میں ایکول ہوں گے اس کا مطلب ہوگا دونوں ریز کے بیچ میں پاتھ ڈیفرنس زیرو ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا دونوں ریز فیز میں ہیں اور یہ آپس میں کنسٹیکٹیو انٹر فیرنس کریں گے اور یہاں پہ ہم برائٹ فرنج دیکھیں گے پر اگر یہ لیند اور یہ لیند ایکول نہیں ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر یہ ایکول نہیں ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ آف آف وہ آڈ ملٹیپل آف 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 ویبلیند ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ دونوں ریز جو ہیں وہ آوٹ آف فیز ہیں جب یہ دونوں ریز آوٹ آف فیز ہوں گے تو ڈسٹیکٹیو انٹر فیرنس ہوگی اور ہم یہاں پہ ڈارک فرنج دیکھیں گے پر اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ پاتھ ڈیفرنس ایکول نہیں ہے اور یہ پاتھ ڈیفرنس یا پاتھ ڈیفرنس جو ہے وہ ملٹیپل آف لیمڈا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں ریز اگین فیز میں ہیں اور یہاں پہ ہمیں بیرائیٹ فرنج ملے گی تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ جو ہے ہم نے تھیوری میں لکھا ہے The monochromatic light from an extended source of light A falls on half silver plate C Part of light is reflected from silver surface of the beam splitter to the movable mirror M2 after reflection at M2 it returns to the observer eye through the plate C جیسے میں نے پہلے بتایا The remaining part of light passes through the silver surface of plate C continues its journey passes through the compulsator plate D and finally falls on fixed mirror M1 the light is reflected big big from the fixed mirror M1 it passes through the compulsator plate D on returns its journey and finally it incident on the silver surface of plate C from where it was reflected to observer eye after reflection from M1 and M2 two beams eventually can recombine to produce the interference pattern جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر ہم یہاں پہ bright fringe بھی دیکھ سکتے ہیں وہ تب دیکھ سکتے ہیں جب یہ path the interference pattern for two beams is determined by the difference in their path length L1 and N2 if path length is equal to zero then two rays are in phase and interferes constructively and produce the bright fringe if path length difference is not zero but equal to odd multiple of half of the wavelength then two rays are in phase and meets constructively and produce the dark fringe جیسے میں نے پہلے بتایا ہے if path length difference is equal to multiple of the wavelength then rays are in phase and meets constructively and produce the bright fringe اب یہاں پہ یہ ساری بات تو میں نے آپ کو پہلے بتایا اب یہاں پہ آپ ایک بات سمجھ لیں کہ suppose کریں اگر ہم نے اس mirror کو تھوڑا سا اوپر move کروایا ہے suppose کریں اگر ہم نے ایک سنٹی میٹر move کروایا ہے تو جب ہم اس mirror کو ایک سنٹی میٹر move کروایں گے تو اس کی وجہ سے جو path length change ہو جائے گی وہ two سنٹی میٹر ہو جائے گی اگر آپ ایسے consider کریں شروعات میں یہ L1 اور L2 equal تھے suppose کریں 88 سنٹی میٹر تھے جب ہم نے اس کو ایک سنٹی میٹر اوپر کر دیا تو یہ جانے کے دوران distance cover کرے گا 5 اور واپس آنے کے دوران بھی 5 کرے گا یعنی یہ 8 کرے گا یہ 10 کرے گا اس کا مطلب ہوگا کہ اب ان دونوں length کے بیچ میں جو difference ہے وہ 2 سنٹی میٹر کا ہو چکا ہے تو یاد رکھئے گا جتنا ہم اس mirror کو move کروائیں گے اس کے double path difference کیلئے ڈھوگا اب ایک بات یہاں پہ آپ نوٹ کر دیں suppose اگر ہم یہاں پہ bright fringe دیکھ رہے تھے اگر ہم bright fringe سے shift ہونا چاہتے ہیں dark fringe پہ تو ہمیں path difference create کروانا ہے lambda by 2 path difference lambda by 2 create کرنے کے لیے ہم اس mirror کو move کریں گے lambda by 4 اگر آپ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ dark fringe دیکھ رہے تھے اور اس dark fringe کو shift کرنا چاہتے ہیں bright fringe کے لیے تو اس لیے بھی ہمیں path difference چاہیے lambda by 2 اور path difference lambda by 2 create کرنے کے لیے ہم اس mirror کو lambda by 4 move کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ہر ٹائم اس mirror کو lambda by 4 move کروائیں تو ہر ٹائم ہم bright fringe سے shift ہو جائیں گے dark fringe میں یا ہم dark fringe سے shift ہو جائیں گے bright fringe پہ یہ question آ سکتا ہے کہ اگر ہم مائیکلسن انٹر فیرو میٹر میں bright fringe سے dark fringe پہ جانا چاہتے ہیں تو ہم mirror کو کتنا move کروائیں تو mirror کو move کروانا پڑے گا lambda by 4 اب دیکھیں اگر آپ ایک bright fringe سے next order bright fringe پہ جانا چاہتے ہیں تو ایک bright fringe سے next order bright fringe پہ جانے کے لیے path difference ہمیں چاہیے lambda اس کے لیے ہم اس mirror کو move کروائیں گے lambda by 2 یعنی اگر ہم mirror کو lambda by 2 move کروائیں گے تو ہم bright سے bright پہ shift ہو جائیں گے اگر ہم اس mirror کو lambda by 4 move کروائیں گے تو ہم bright سے dark پہ shift ہو جائیں گے تو یہ ساری باتیں میں نے یہاں نیچے لکھی ہوئی ہے یہ ساری باتیں میں نے یہاں پہ نیچے لکھی ہوئی ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں the path difference is always twice the distance at which mirror is moved اور فرمینی آگے لکھائے by moving the mirror to the distance lambda by 4 path difference lambda by 2 create hoga bright fringe will be shifted to dark fringe اور dark fringe will be shifted to bright fringe اور پھر میں نے لکھائے by moving the mirror to distance lambda by 4 path difference create hoga lambda each time bright fringe will be shifted to next order bright fringe اب ہم یہاں پہ ایک equation discuss کریں گے اب اگر آپ ایک بات نوٹ کریں وہ بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ suppose کریں آپ نے اس mirror کو move کروایا ہے delta x اگر آپ اس mirror کو move کروا رہے تھے delta x اور آپ نے دیکھا اس دوران aim number of fringes یہاں پہ یہاں پہ شفٹ ہو گئیں suppose کرو اگر پانچ fringe یہاں سے شفٹ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس mirror کو کتنا move کروایا ہے ایک fringe شفٹ کرنے کے لئے آپ کو mirror کو move کروانا پڑے گا lambda by 2 اگر آپ نے پانچ bright fringes کو شفٹ کروایا ہے تو اس کا مطلب ہے 5 multiplied by lambda by 2 اس کا مطلب ہوا کہ اگر ہم نوٹ کریں کہ ہم نے aim bright fringes کو shift کروایا جب ہم نے mirror کو delta x move کروایا تو اس کا مطلب ہے delta x ہمارا برابر ہو جائے گا aim multiplied by lambda divided by 2 یہ equation ہماری بنیں گی جو میں نے نیچے لکھا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں by moving the mirror to distance lambda by 2 اچھا یہ نیچے لکھا ہے میں نے if the mirror is moved by distance delta x and if aim numbers of bright fringes are being shifted then delta x is given by ایک bright fringe کو shift کرنے کے لئے lambda by 2 پر کیونکہ آپ نے aim numbers bright fringes کو shift ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ اس سے aim کو multiply کر دیں گے یہ equation بہت important ہے اس equation کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس equation کی مدد سے ہم wavelength find کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نوٹ کر لیں گے کہ ہم نے mirror کو کتنا move کروایا اور ہم یہ بھی note کریں گے کہ جب ہم mirror کو move کروا رہے تھے تو ہمیں کتنی bright fringes ہم نے shift کروائیں تو جب ہمیں delta x کا value مل جائے گا aim کا value مل جائے گا تو پھر ہم lambda calculate کر سکتے ہیں تو یہ میں نے application لکھی ہے it is used to measure the wavelength of light اچھا اب یہاں سے ہم precise distance بھی measure کر سکتے ہیں suppose اگر ہمیں source کی wavelength پتا ہے ٹھیک ہے اور ہم ہم نے یہ بھی note کیا ہے کہ کتنے bright fringes جو ہیں وہ shift ہوئی ہیں تو ہم delta x calculate کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم mirror کو تھوڑا سا move کروائیں گے اور اس دوران ہم دیکھیں گے بہت ساری bright fringes shift ہوئیں ان کو note کر لیں گے wavelength ہمیں source کی پتا ہوگی تو ہم یہاں سے delta x کو find کر سکتے ہیں اچھا آپ یہ جو ہمارا instrument ہے اس کی بہت historical importance بھی ہے کیونکہ اس نے ether کا concept جو تھا وہ reject کیا تھا جیسے پہلے کسی دور میں یہ مانا جاتا تھا کہ ہماری جو light ہے جو space سے یہاں تک آ رہی ہے تو space میں ایک material ہے ether اس کی help سے آ رہی ہے پر یہ جو تھا اس instrument کی مدد سے ہم نے ether کا concept بھی جو تھا وہ reject کیا تھا اور اسی instrument کی مدد سے speed of light کو بھی major کیا گیا تھا تو یہ ساری applications بھی اس کی ہو سکتی ہیں تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی ان کے متعلق question بھی آ سکتے ہیں اس پہ ہم numerical بھی کریں گے next class میں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں پھر انشاءاللہ next class میں ہم mcqs کریں گے اور اس پہ numerical بھی solve کریں گے last میں آپ کو وہی message دوں گا کہ آپ اس چینل کو subscribe کریں اور یہ ویڈیو student یعنی اپنے friends کے ساتھ share کریں تاکہ ہر ایک student کو maximum advantage جو ہے وہ مل سکے مل سکے